جیسے کہ گونسیا کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے حکیم صاحب تو گونسیا کے بارے میں ویسے تو سبھی درشک اب بہت اچھے سے جان گئے ہیں لیکن کچھ نئے کالرز بھی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں جنہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گونسیا کن کن مرضوں کا علاج ہے کیسے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے کیونکہ کڑوا یہ بہت ہوتا ہے اگر کوئی بھی انسان اس کو اپنی جیب پر رکھ لے جیسے کہ آپ بتاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پورا دن اس کا مو کڑوا ہی رہتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کھا لے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہنڈھی کڑوا تو میں بتاتا ہوں اپنے انبھاؤ کہ میں دباؤں کی گہرائی سے واقف ہوں مجھے پتا نیم کتا کڑوا ہوتا ہے تو نیم تو میں ایسے مٹھائیوں کی طرح کھاتا ہوں اور کریلا بھی میں کڑوا ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی بات ہی نہیں لیکن اس کی ایک چھٹکی اگر میں زبان پر رکھ لوں تو جب تک میں کچھ کھٹا میٹھا نہیں کھاؤں گا جب تک میری زبان کڑوی رہے گی چاہے پورا دن گزر جائے تو یہ میں پہچان کے لیے بتاتا ہوں اچھا فوائد اس کے میں نے جو اپنے انبھاؤں میں دیکھے اپنے جیون میں تو میں حیران ہو گیا کہ مسکولر پین پٹھوں کا درد جوڑوں کا درد نسوں کا درد جہاں پر ایک جگہ آتی ہے جہاں پر آدمی کو پینکلر کام کرنا بند کر دیتی اور پینکلر تو بہت زیادہ کھا بھی نہیں سکتے سالوں سے لوگ لے رہے ہیں تو وہاں سے یہ اپنا کام شروع کرتا ہے جہاں دوائیاں اثر کرنا بند کر دیتی وہاں سے یہ کام شروع کر دیتا ہے کچھ احتیاط بھی بتاتا ہوں میں کہ جیسے ویسٹر ٹوائلٹ ہونا چاہیے گھر میں مریضوں کے لیے تو جلدی کام کرتا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو دیر میں کام کرتا پھر بار بار وہ مرز ریپیٹ ہوتا ہے تو میں نے اپنے جیون میں اس سے کامیاب راو بٹیریل نہیں دیکھا اگر اصلی مل جائے تو فائدہ ممکن ہے